اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومنون میں فلاح پانے والے مومنین کی چند صفات بیان فرمائی ہیں ارشاد ربانی ہے ایمانهم فینہم غیر ملومین فمن ابتغا براء ذالک فاولائک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلباتهم يحافظون اولائک هم البادثون الَّذین يرسون الفردوس هم فيها خالدون ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خوش و اختیار کرنے والے ہیں جو لو باتوں سے الگ رہنے والے ہیں جو عمال و اخلاق میں اپنا تذکیہ کرنے والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندھیوں کے کیونکہ ان پر اس میں کوئی عزام نہیں اور جو اس کے علاوہ شہوت رانی کا طرفگار ہو ایسے لوگ حد شرمی سے تجاوز کرنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں بس ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے حضرت عبادہ ابن سامد رضی اللہ عنہ سمر بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں جب بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو امانت کو ادا کرو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اپنی نگاہ کو نیچہ رکھو دوسرے کو عزا دینے سے ہاتھ کو روکو دوسری حدیث میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من يزمن لی ما بین لحیئی وما بین رجلی ازمن لہ الجنہ جو مجھے زبان و شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے میں اس کے لئے جنت کا زامن ہوں محترم بزرگو اور دوستو یہی دو چیزیں انسان کے لئے سے ادا خطرناک ہیں انہی میں کوتائی اور لاپرواہی انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں پہنچاتی ہے اگر زمان کو قابل میں نہ رکھا تو تباہی اور مصیبت رکھی ہے اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت نہ کی تو بھی ہلاکت و بربادی میں کوئی شبہ نہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خطاب کر کے فرش ارشاد فرمایا اتدرون ما اکسرا ما یدخلو الناس الجنہ کہ تم جانتے ہو کہ کون چیزیں لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہیں پھر خود ارشاد فرمایا تقوى اللہ و حسن الخرق تقوى اور حسن اخلاق پھر ارشاد فرمایا اتدرون ما اکسرا ما یدخلو الناس النار کہ تم جانتے ہو کیا چیزیں لوگوں کو جہنم سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرتی ہیں پھر خود ہی ارشاد فرمایا علج وفان الفم والفرد موہر شرمگا ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا زنہ کے قریب بھی مت جاؤ بلا شبہ وہ بڑی بھی حیائی کی بات ہے اور بہت پوئی راہ ہے دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاعِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيَ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ بے شک اللہ تعالی عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا اور قرابتداروں کو دینے کا اور بے حیائی برائی اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے اللہ تعالی تم کو اس لیے نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو زنا فحاشی اور بے حیائی کا رواج اور سماج میں اس کا پھیلنا اور بڑھنا آخرت کے اعتباس جس قدر قبی ہے وہ ہے ہی دنیا میں بھی سخت حلاکت و بروادی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس قوم میں زنا ہوتا ہے اس میں قہد پھیل جاتا ہے جس قوم میں رشوت کا لیندین ہوتا ہے وہ مرعوب بزدل بنا دی جاتی ہے بخاری و مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کے مختلف درجات ہیں ہاتھ کبھی زنا ہوتا ہے زبان کبھی زنا ہوتا ہے پیر کبھی زنا ہوتا ہے اور نگاہ و شرمگاہ کبھی زنا ہوتا ہے اللہ کے ہر ایک پر پکڑ ہے ہر ایک کی پکڑ اس کے درجے کے اعتبار سے ہے زبان کا زنا زبان کی بات اور اس کی گفتگو کرنا ہے لطف لے کر کسی غیر عورت کا تذکرہ کرنا ہے آنک کا زنا غیر عورت کو دیکھنا ہے پاؤں کا زنا اس کی طرف بڑھنا ہے ہاتھ کا زنا اس کو پکڑنا ہے دل کا زنا غیر عورت کی خواہش و چاہت دل میں پیدا کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا جور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا لٹیرا جب لوٹتا ہے تو مومن نہیں رہتا قاتل جب قتل کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا خائن جب خیانت کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا اس کا نور ایمان چلا جاتا ہے اور وہ کافروں کے سمرے میں شامل ہو جاتا ہے